یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے قاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھئے اور رہا سوال بی جے پی کی حکومت کا تو بابا یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یوگی اور بابا ہم نے اتر پردیش میں یہ وکاس کیا وہ کیا ذرا یہ تو بتا دو آپ کہ نتی آئیو کی ریپورٹ آئی ڈلی کی نتی آئیو جو موڈی کے ماتحد آتی ہے بھارت سرکار کی اس نے یہ کہا کہ جو آبادی کا حصہ غزہ سے نیوٹریشن سے محروم ہے اتر پردیش میں جو لوگ نیوٹریشن سے محروم ہے وہ فارٹی فور پائنٹ فور سیون پرسنٹ ہے چموالی فیصد لوگ غزائیات سے محروم ہے نیوٹریشن سے محروم ہے اور کانپور فارٹی ون پرسنٹ ہے بابا کونسا وکاس کی ہے آپ یہ نتی آئیو کی ریپورٹ ہے اور پھر جہاں پر جہاں پر چھے بچے جن کو اسکول نہیں کہے اس کا نمبر اتر پردیش میں سنتیس فیصد میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہر میدان میں اتر پردیش بی جے پی نے صرف یہی کیا ہندو مسلم کیا بی جے پی نے نفرت پیدا کی مسلمانوں کے تعلق سے بی جے پی نے ان لوگوں کو اہدے دیئے ان لوگوں کو عزت دی جنہوں نے مسلمانوں کے احقلاف کچھ کہا یا فیصلہ دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج پٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں آسمائن کو چھو رہی ہیں مگر یوگی جتینات اور موڈی کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے گیس کا سلنڈر چودہ کیجی کا سولہ سو پندرہ سو روپے میں بکتا ہے مگر بابا کو اس کی فکر نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو نوجوانوں کی میں بیروزگاری کا اضافہ ہو گیا جو بیس اور چوبیس سال کے بچے ان کی بیروزگاری میں اضافہ ہو گیا بی جے پی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ کانپوردی ہاتھ رسول آباد پولیس ٹیشن میں ایک اسی سال کے بزرگ محمد رفیق کو پولیس ٹیشن میں ان کی داری نوچی گئی اور ان پر پشاپ کیا گیا اور یہ حرکت کرنے والے کا نام ایسائی ہے گجیندر پال سنگھ بتائیے آپ یہ آپ کی عزت ہے کہ اسی سال کے بوڑھے کو اس کی داری کو لوچا جاتا ہے کانپوردی ہاتھ رسول آباد پولیس ٹیشن میں اگر یہ بات سچ ہے تو شرمندگی نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے داری دیکھی اور کہا کہ اس کی داری کو نوچا جائے گا کیا ہماری داری سے تم کو نفرت کیوں ہیں اسی سال کے بوڑھے سے تم ہی عرکت کرتے ہو میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد اکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہاراں تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ تعالی اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہو سکتا یا کہیں پر جا کر رہیں گے جب کون آئے گا ہم نہیں بھولیں گے یاد رکھو تم ہم وہ بھی نہیں بھولیں گے کہ ایک مسلمان آٹو رکشا ڈرائیور کوئی ایک دنگائی بجرنگ دل جدو بھی تھے اس کو مار رہے تھے وہ بچی اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہی کانپور میں ہوا تھا نا ہم یاد رکھیں گے وہ بچی ہے اس باپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے میں اس کی تکلیف کو نہیں بھولنے دوں گا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے ان چیزوں کو اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ لک لے کے ماریں گے ٹی وی پر دنیا نے دیکھا کہ باپ ہے گود میں ماسوم سا بچہ ہے اور پولیس کے تھانے دار لڑ سے مار رہے ہیں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو لگے گی بچے کو لگے گی گاڑی میں ایک ادمی بیٹھا ہوا ہے تو تھانے دار صاحب کہہ رہے ہیں ہیرو بنتا ہے تجھے ہیرو بنا ہوں گا ارے تم آج اپنے وردی کی طاقت پر جس کو ڈرا رہے ہو کہ ہیرو ہیرو بنے گا کل تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ موسیقا 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 موسیقا